بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پیس کیجئے گا آپ کا شکریہ بلاخر آج 29 نومبر کو جنرل کمر جاوید باجوا سابق چیف آف آرمی سٹاف ہو گئے آج انہوں نے اپنے عہدے کا چار چھوڑ دیا اور آج پاک فوج کی کمان جو ہے انہوں نے اپنے پیش رو جنرل سید آسم منیر احمد کے حوالے کر دی اس حوالے سے آپ نے تقریب دیکھی ہوگی راولپنڈی میں ایک انتہائی پروکار تقریب منقد ہوئی جو کہ ہر جانے والے آرمی چیف کے اعزاز میں اور آنے والے آرمی چیف کے استقبال میں تقریب یہ منقد ہوتی ہے ایک دو مرتبہ اس طرح کی تقریب کچھ وجوات کی بنیاد پر منقد نہیں ہو سکی یعنی چینج آف کمانڈ یہ روایتی طور پر ایک چھڑی جو ہے وہ جانے والا آرمی چیف آنے والے آرمی چیف کے حوالے کرتا ہے بہرحال یہ معاملہ خوش اسلوبی سے تیہ ہو گیا دو مہینے تک ملک ایک حیجانی قفیت سے دو چار تھا اپنے آرمی چیف نے اپنا آپ جیسے کہتے ہیں کہ چارج سنبھال لیا ہے بقاعدہ آج سے وہ آرمی چیف ہیں اور اس حوالے سے آپ کو بتانا یہ مقصود ہے ایک تو آپ میں تھامنیل پر دیکھ لیا ہوگا کہ وہ کون سے چار جرنیل ہیں جو کہ پی ٹی آئی پر قربان ہو گئے اور جنرل آسم منیر بھی کرکٹر تھے اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ جنرل آسم منیر ہیں کون بنداری طور پر ان کا تعلق راولپنڈی کے ایک علاقے سے ہے دھیری حسن آباد اس علاقے کا نام ہے جو لوگ راولپنڈی سے واقف ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں یعنی یہ سپوت راولپنڈی ہیں ایک تو فرزند راولپنڈی ہے نا شیخ رشید یہ سپوت راولپنڈی ہیں بلکہ آپ تو یہ کہیے کہ یہ سپوت پاکستان یہ سپوت پاکستان آرمی ہیں یہ پاکستان میں پہلے آرمی چیف ہیں پہلے آرمی چیف ہیں جنہیں سوڈ آف آنر ملی جب یہ پاس آٹ ہوئے بطور کڈیٹ یعنی اعزازی شمشیر انہیں ملی تھی اس کے بعد یہ پہلے آرمی چیف ہیں جو کہ الحمدللہ حافظ قرآن ہیں اب یہ ان کی پیدائش ہوتی ہے راولپنڈی کے علاقے دھیری حسن آباد اور سات سال کی عمر میں یہ قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہیں پر ان کے محلے میں ایک مسجد ہے پہلے وہاں پر جاتے ہیں اس کے بعد راولپنڈی میں ہی کالیج روڈ پر ایک مدرسہ ہے جس کو ہمارے جنگیوں کے ایک سینئر کولیگ ہیں حافظ طاہر خلیل ان کے والد صاحب کا یہ مدرسہ تھا وہاں سے انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا اور آپ خود سوچئے کہ کافی عرصہ یہ سکول نہیں گئے اس کے بعد وہیں پر ایک ایف جی یعنی فیڈرل گورنمنٹ ہائی سکول ہے نمبر دو جہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی اور ملے کی بات یہ ہے کہ ان کے والد سید سرور منیر اس سکول کے ہیڈ ماسٹر تھے بتائے جاتا ہے کہ یہ تمام بہن بھائی جو ہیں یعنی جنرل آسم منیر کے جو بہن بھائی ہیں سمیت ان کے یہ تمام جو ہیں وہ حافظ قرآن ہیں اس کے بعد یہ آرمی جائن کرتے ہیں یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ ابتدائی زمانے میں جب یہ بچپن تھا تو یہ محلے میں کرکٹ کھیلتے تھے اور ایک فاسٹ والر تھے جس طرح بچے ہوتے ہیں یعنی ان والنگ کا شوق تھا اب یہ کرکٹ کے تانے بانے اس طرح نہ جوڑ جائیں گے وہ کوئی پروفیشنل کرکٹ تھے کرکٹر تھے بعد ازام انہوں نے آرمی جائن کر لی اور یہ راولپنڈی میں ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی یعنی ایف اے اور بی اے تک اور انہوں نے آرمی اوٹی ایس سے کہتے ہیں آفیسر ٹریننگ سکول یعنی پی ایم اے اکیڈمی کے بجائے وہاں سے یہ فارغت تحصیل ہوئے وہیں سے انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی اب بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ جنرل آسم منیر جو ہیں یہ ملائشیا سے بھی فوج یعنی یہ اسکری تعلیم ہوتی ہے وہاں سے بھی یہ تعلیم حاصل کر چکے ہیں اس کے علاوہ یہ پاکستان کے سعودی عرب میں ملٹری اٹیشی بھی رہ چکے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ وہاں پر ملٹری اٹیشی جیسے ہم کہتے ہیں وہاں پر یہ ان کی تیناتی تھی تو جب انہیں چھٹیاں ملتی تھی تو انہوں نے وہیں پر مدینہ منورہ میں دوبارہ قرآن پاک حفظ کیا یعنی انسان کافی عرصہ جو قرآن پاک کی جو تلاوت ہے وہ نہ کرے تو بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے تو انہوں نے دوبارہ قرآن پاک کو حصص کیا سعودی عرب میں تیناتی کے دوران یہ ناردن ایریا فورس کے کمانڈر بھی رہے ہیں اور یہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہیں جو کہ کور کمانڈر بھی رہے ہیں یہ گجرہ والا کور کے کمانڈر رہے ہیں جنہوں جو کہ ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس بھی رہے ہیں یعنی ڈی جی ایم آئے یہ وہ بھی رہے ہیں اور جو کہ ڈی جی آئی ایس آئے یعنی آئی ایس آئے کے ڈریکٹر جنرل بھی رہے اور وہی سے جو کہا جاتا ہے کہ ان کے اختلافات یا امران خان کے ان کے ساتھ اختلافات کا آغاز ہوتا ہے بعد ازاں گجرہ والا کور سے ان کا تبادلہ کر دیا اور یہ جب تک یہ آرمی چیف نہیں بنے تو جی ایس کیو میں یہ کیو ایم جی جیسے کوارڈر ماسٹر جنرل کہا جاتا ہے یہ اس عوضے پر تینات ہے اب یہ انتہائی تعلیم یافتہ گھرانا ہے ان کا اور انتہائی جیسے کہتے ہیں کہ ڈاؤن ٹو ارث ویل گراؤنڈڈ انسان ہے سٹریٹ فوروڈ انسان ہے میرٹ پر چلنے والے انسان ہیں اور ان کی بہت سی کہانیاں ایسی سامنے آ رہی ہیں آہستہ آہستہ یاروں کے یار ہیں بچپن کے دوستوں کو نہیں بھولے لیکن کوئی غلط کام نہ کیا ہے نہ کرنے دیتے ہیں اور نہ کرنے دیں گے اب آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی سے تو یہ عمران خان جی اس وقت کے وزیراعظم تھے انہوں نے اپنی ڈیوٹی ایک فرض سمجھا کہ جناب وزیراعظم کو میں بتاؤں کہ جناب یہ جو معاملات چل رہے ہیں آپ کے گھر میں طائف آ رہے ہیں عربوں روپے کے کروڑوں روپے کے ان پر نظر دوڑائیں یہ کل کو آپ کے گلے کا پھندہ بن جائیں گے آپ کی بدنامی کا باعث بنیں گے وہ انہوں نے بشرا بی بی کے ملک ریاض کے ساتھ تعلقات وہاں سے طائف لینے عثمان بزدار کی پوسٹن ٹرانسفر فرد فراغوگی وغیرہ یہ جو بھی جو مال سمیٹا جا رہا تھا اس کی فائل جو ہے انہوں نے عمران خان کے سامنے رکھی کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے اور اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو اب آپ کے علم میں آگئے ہیں اس پر قابو پائیں ورنہ آپ کے لئے مشکلات پیدا ہوگی سیاسی طور پر بجائے اس کے کہ عمران خان اپنے گھر کو سیدھا کرتے انہوں نے جنرل کمر جعوید باجوا سے شکایت کی اور آسم نصیر کو ان کے عوضے سے ہٹوا دیا یہ تو اب ان کی کہانی ہے اب کہا یہ جاتا ہے اسلام آباد میں خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ جنرل کمر جعوید باجوا نے کسی محفل میں کسی نیجی جگہ پر یہ انکشاف کیا ہے کہ پاک فوج کے چار جرنیل پی ٹی آئی پر قربان ہو گئے ہیں چار جرنیل اب وہ جرنیل سب کو معلوم ہے تین تو قربان ہو چکے ہیں اور ایک کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی وہ بھی قربان ہو جائے گا یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ عام طور پر جو جنرل سپرسیڈ ہو جائے وہ پری میچور ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائے کر دیتا ہے قبل از وقت ریٹائرمنٹ جیسے ہم کہتے ہیں جس طرح جنرل عزار عباس نے کیا حالانکہ وہ سپرسیڈ نہیں ہوئے لیکن وہ کنٹینڈر تھے اس ریس میں تھے آرمی چیپ کی تو انہوں نے اخلاقی طور پر یہ مناسب نہیں سمجھا گیا جناب میں ایک شخص کے مقابلے میں دوڑ میں تھا اور وہ شخص اب آرمی چیف بن گیا تو مجھے میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اب چیف آف جنرل سٹاف کے طور پر اس عدے پر بند قرار ہوں ویسے بھی ہم اثر ہیں کورس میٹ ہیں لیکن جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض جو کہ پہلے آئی ایس آئی کے ڈی جی تھے پھر کور کمانڈر پشاور پھر ان کو کور کمانڈر بھاول پر لگا دیا گیا وہ پہلے ہی متنازہ تھے ان کو سب سے پہلے تو متنازہ میاں نماز شریف اور مریم نماز شریف نے بنایا یعنی اس وقت کی اپوزیشن نے بنایا پھر اس کے بعد آپ کے علمیں ہیں کہ ان کو متنازہ بنایا گزشتہ سال اکتوبر میں عمران خان نے ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں تو پھر اس کے بعد یہ تنازہ کے بعد تنازہ پھر یہ جو دو مہینے گزشتہ دو مہینے گزرے ہیں اس میں جو کچھ انہوں نے کیا یعنی جنرل فیض امید نے مبینہ تو وہ اپنی لابینگ کر دے رہے پھر جب انہوں نے دیکھا کہ انہیں آرمی چیف نہیں بنایا جا رہا عمران خان کے تمام جو بھی جو ان کی جو حربیں ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں تو پھر انہوں نے موجودہ آرمی چیف جنرل آسن نصیر کے خلاف لابینگ شروع کر دی کہ میں نہیں بن رہا تو کم از کم یہ نہ بنے اور یہی عمران خان کا بیانیاں تھا عمران خان بھی یہ چاہتے تھے کہ کوئی بن جائے جنرل آسن منیر جو ہیں وہ آرمی چیف نہ بنے لیکن یہ تو اللہ کا نظام ہے جس کے حصے میں اللہ تعالیٰ عزت لکھ دیتا ہے اسی کے حصے میں آتی ہے وہ آپ کو ٹویٹ یاد ہوگا جو اس وقت کے میجر جنرل آصف گفور نے ٹویٹ کیا تھا وَتَعِذُّ مَنْتِشَاهُ وَتَذِلُّ مَنْتِشَاهُ تو آج بھی وہ تو آیت تو آج بھی اسی طرح قائم ہے وہ رہتی دنیا تک قائم رہ گی اور پھر جس کو عزت ملنی تھی مل گئی اور جس کے حصے میں ظلت آئی ہے وہ سب کو معلوم ہے تو ان کا یہ جو ہے وہ استیفہ کہا گیا ہے کہ ان کا استیفہ منظور کر لیا گیا اب استیفہ کیوں کوئی دیتا ہے ظاہر ہے یا تو استیفہ مانگا گیا یا انہوں نے بھانک لیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں ایسی عدے پر برقرار رہا ہوں اور میرے خلاف جو انکواریاں جاری ہیں اس کے نتیجے میں مجھے زبردستی نکالا جائے سب وقت دوش کیا جائے تو پھر وہ جو مرات ہوتی ہیں بعد از ریٹائرمنٹ پوسٹ ریٹائرمنٹ وہ سب کچھ لے لی جاتی ہیں ان کو پتا ہے جنرل لیفٹنین جنرل جب ریٹائر ہوتا ہے اس کو پتا نہیں کتنے مربع زمین دی جاتی ہے کتنے گھر پلاٹس ڈی ایچ اے بلا بلا اور ویسے بھی کہا یہ جاتا ہے کہ لیفٹنین جنرل فیض حمید وہ عرب و پتی ہیں اور یہ چیزیں اب رپورٹ ہو رہی ہیں جنرل باجوہ تو آرمی چیف تھے تو ان کے اہل خانہ کے بارے میں ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہوگی ہیں بارہ وہ ایک الگ کہانی ہے جنرل فیض حمید قربان ہوگی جنرل باجوہ تو ظاہر ہے ان کو ایکسٹینشن نہیں ملی وہ سبق دوش ہوگے یہ دو جنرل ہوگے ایک جنرل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب وہ جنرل آپ کو یاد ہوگا آسن سلیم باجوہ حالان وہ پہلے ہی لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی تحریک انصاف تھی اور اب دیکھیں کہ جناب جنرل ایک اور جنرل صاحب ہے جنرل نے اپنی ایک پریس بریفنگ کے دوران کہہ دیئے کہ آپ کو پتہ نہیں موجودہ سال تبدیلی کا سال تو وہ اب یہ کہا جا رہے تھے یا وہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائے کریں گے یا استیفہ دیں گے یا ان سے استیفہ مانگا جائے گا آنے والا جو ایک ہفتہ دس دن ہیں اس میں سیٹل ڈاؤن ہوں گے اپنے عوضے پر موجودہ آرمی چیف اس کے بعد وہ فیصلے کریں گے کہ کس شخص نے کس وقت پاک فوج کے اندر کیا بات کی کیا یا نو ڈیویجن جسے ہوں کہتے ہیں پھر اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ جناب کس کے خلاف انپوائریاں آپ کو پتہ ہے آپ آرمی میں جنرل ہوں بریگیڈیر ہوں کرنل ہوں یا ایک عام سپائی ہوں آپ ہر وقت ایک مانیٹرنگ جسے کہتے ہیں ایک میکنزم ہے ان کی نگاہوں میں رہتے ہیں کوئی افسر چاہے وہ کپتان ہے لیفٹیننٹ ہے میجر ہے کوئی افسر وہ یہ سمجھے کہ جناب اس کے تمام جو کام ہیں حرکتیں ہیں وہ پاک فوج کی انٹیلیجنس اداروں سے مخفی ہیں اور ہمیں تو صرف دو کے نام آتے ہیں جی ملٹری انٹیلیجنس اور آئیس آئے ایسا نہیں ہے اب آج پاکستان میں متعدد قسم کے ایسے ادارے ہوتے ہیں میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اور ہر یونٹ لیول پہ ہر سنٹر لیول پہ ان کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے پھر ان کے سپیشل انویسٹیگیشن بیورو ہے سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ ہے ایس آئی یو ہے ایس آئی بی ہے انٹرنل سیکیورٹی ہوتی ہے پھر بس آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی سات آٹھ ادارے جو ہیں وہ اپنے افسران اور جوانوں پر نگاہ رکھے رہتے ہیں وہ ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے لیکن ان کی ساری رپورٹ جو ہے وہ اپنے اپنے افسران بالا تک بھیجواتے رہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اگر ہمیں معلوم ہیں عام لوگوں تک یہ باتیں پہنچتی ہیں تو جن کا کام ہے اس بارے میں علم رکھنا آگاہی رکھنا تو کیا ان تک یہ ساری چیزیں نہیں جاتی ہوں گی تو وہ پرانے میرے جو ویورز ہیں ان کو معلوم ہے کہ میں کافی دنوں سے میں ہی نہیں میرے بہت بہت سے کلیگ ہیں وہ یہی کہہ رہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کوئی کلینزیں جیسے کہتے ہیں ایک تطہیر کا عمل نظر آئے گا پاک فوج میں اور وہ لوگ جن کے بارے میں عمران خان خود کہتے تھے کہ جی مجھے تو اندر سے خبریں آتی ہیں جو گھر پہ تو جنہیں ہم کہتے ہیں گھر پہ تو گھر کا بھی دی اب وہ جو لوگ ہیں ظاہر ہے وہ بھی ریڈار پر ہیں تو تطہیر کا عمل آنے والے دنوں میں ہفتوں میں آپ کو نظر آئے گا لیکن ایک بات ہے کہ پاک فوج کا یہ طریقہ اکار نہیں ہے وہ کوئی ایسا کام کریں تو اس کی تشہیر نہیں کی جاتی اخباروں کی خبریں یعنی وہ اخباروں میں خبروں کی زینت نہیں بنتی یا خبر وہ نہیں بنتی نہیں کوئی بہت ہی سنگین معاملہ ایک چھوٹی سی پریس ریلیز تین چار سطروں کی آ جاتی ہے ورنہ پریس ریلیز بھی جاری نہیں کی جاتی ہے ایس پی آر کی جانب سے لیکن کام چلتا رہتا ہے یہ جو تطہیر کا عمل ہے کام چلتا رہتا ہے ویڈن دی آرمی ناڈ انڈلی آرمی بڈ آلسو ویڈن ائر فورس نیوی آدھر جو ہمارے جو ملٹری پیرا ملٹری جو ادارے ہیں ان میں یہ کام جاری رہتا ہے رکتا نہیں ہے تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس سارے کام کے بعد آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا آنے والے دنوں میں کہ جی کور کمانڈر بھاولپور اب کون ہے یقیناً یہ تھے جن کی تعداد بارہ ہے ان میں سے پھر یہ اپنی مرضی کا چیف آف جنرل سٹاف لگائیں گے یہ جو جنرل عزرب آس کے جانے سے جو جگہ خالی ہوئی ہے پھر ایک اور کیو ایم جی کوارٹر ماسٹر جنرل کی پوسٹ خالی ہوئی ہے جہاں سے جنرل آسم منیر چیف آف آرمی سٹاف بنے ہیں تو اب بہت سی ری شفلنگ ہوگی پھر اسی طرح کور کمانڈر کوئٹہ ہیں آپ کے علمے ہوگا وہ کون ہیں جنرل آصف قفور تو پتہ نہیں وہ پہلے ریٹائر ہوں گے اسیطیفہ دیں گے یا ان کو وہاں سے تبدیل کر کے کوئی اور عوضہ دیا جائے گا جرنیل تھری سٹار جنرل ہو جس عوضے پر بھی ہو ہوتا جرنیل یہ ہے تو یہ ساری میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چار جنرل قربان ہوئے ہیں پی ٹی آئی پر پتہ نہیں اور کتنے قربان ہوں گے یا کر دیے جائیں گے یا قربانی کے لیے تیار ہیں لیکن ایک بات ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی آرمی چیف ہو چاہے اس کی تیناتی کی منظوری نواز شریف نے دی ہو آصف علی زرداری نے دی ہو مولانا فضل رمان نے دی ہو اس کا نوڈفکیشن شہباز شریف نے جاری کیا ہو نواز شریف کے دور میں جاری ہوا ہو وہ آرمی کا چیف ہوتا ہے وہ سب سے پہلے پاکستان اور اس کے بعد اپنے ادارے آرمی کا وفادار ہوتا ہے ماضی میں ایسا نہیں تھا لیکن اب وہ آئین اور قانون کے تابع بھی ہوگا فیلحال اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ